یاد رکھئے گا بعض کہنے والے یہ کہتے ہیں جب اللہ کے نبی کے نوا سے حسین ابن علی کربلا کی دھرتی پر گئے تو صحابہ کہاں تھے صحابہ یہ ہم سے پوچھ اپنے اببادی سے پوچھ دادا سے پوچھ پڑھ دادا سے پوچھ اپنے لکڑ دادا سے پوچھ تیری اپنی کتابوں میں لکھا ہے کتابیں تیری ان میں کتابیں چودہ ستارے کتاب ان کی ہے بہتر ستارے کتاب ان کی ہے زیارات نایہ کتاب ان کی ہے کاروانِ کربلا کتاب ان کی ہے کاروانِ شہدت مدینہ تا مدینہ منزل بمنزل کتاب ان کی ہے اور میرے بھائی کاروانِ کربلا کتاب جلکر والا قون ریاض حسین نجبی کتاب وہ ان کی ہے ان ساری کتابوں میں لکھا ہے اور تنگیح المقال میں بھی یہی رجالِ توسی میں یہی اور میرے بھائی ان ساری کتابوں کا خلاصہ یہ ہے کہ کربلا کی دھرتی پر حسین ابن علی جب تشریف لے گئے تھے دس زلحج کی تاریخ تھی اور ساٹھ ہجری تھی اور امام علمبیہ مدنی کریم کا بیرد نباسہ سیدنا حسین ابن علی جب مکہ سے کربلا گیا تھا تو تیری اپنی کتابیں کہتی اکیلا نہیں گیا تھا نبی کے تریاسی صحابہ حسین ابن علی کے ساتھ گئے تھے کتنے؟ کتنے بھائی؟ اور کربلا میں شہید ہونے والے کون ہیں؟ اگر میں اپنی کتاب کا حوالہ دوں میں جھوٹا تیری کتاب سے نہ دکھاؤں تب بھی میں جھوٹا تیری کتابوں کے مطابق کربلا کی دھرتی پر کٹنے والے پیغمبر کے صحابہ نبی پاک کے نواسے کے ساتھ کتنے ہیں؟ بائیس پیغمبر کے خاندان کے ہیں؟ تئیس نبی کے صحابہ ہیں؟ بتیس وہاں پہ صحابہ کے تابین ہیں؟ ساتھ قرآن کے حافظ ہیں ساتھ قرآن کے؟ ساتھ قرآن کے؟ میں کہتا ہوں زمانے کے ساتھ برے آزم کو چھاند مارو ان کی قوم میں کوئی ایک بھی حافظ قرآن نہیں ملتا وہاں ایک میدان میں ساتھ ملتے ہیں بعض لوگوں نے پروپیگنڈا کیا